السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی و سلی و بارک علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی جمعین امید کرتا ہم سب خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے میں آیا ہوں اس وقت مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تمامی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ میرے سامنے کیونکہ یہاں آکھے دل خوش ہوتا ہے بندے کا یہاں سے احرام بانتے ہیں ہم لوگ مسجد عائشہ سے اور حرم جاتے ہیں اور جتنے بھی محتمرین آتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ حاجی لوگ آتے ہیں ان کی یہی تمنا ہوتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ کریں اور مسجد جہرانہ سے عمرہ کریں اور سب کی یہی تمنا ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مسجد آپ کو آتھ دکھانے والا ہوں اور اس مسجد کے پاس جتنے گھار ہیں جتنے مطلب یہ تھوڑے سے وہ بھی وزٹ کریں گے آپ کے ساتھ تمام خوبصورت منظر ہوگا انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو ضرور دکھیں بسم اللہ یہ منظر آپ کے سامنے اس وقت مسجد عائشہ کا رضی اللہ عنہ تعالی کا ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اس طرف حاجی اور محتمرین رکے ہوئے ہیں بس کے لئے حرم جائیں گے اور وہاں سے سامنے بس سروس چل رہی ہے جو فری حرم سے ابھی تک فری چل رہی ہے آج کی تاریخ میں یہ حرم سے آتی ہے حاجیوں کو جو ہوتے ہیں مہرمین محتمرین ان کو لاتی فری یہاں سے جاتے نفل عدا کرتے پھر دوبارہ اسی بس میں بیٹھ کے حرم کی طرف جاتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تمام ایک خوبصورت منظر ہے تمام بہترین اور یہاں پھر اور ایک خوبصورت منظر ہے یہ کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ لوگ یہاں دانے وغیرہ ڈالتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ لوگ یہاں پھر بلہ ان کو شکار کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے اس کو تھوڑا بھگاتا ہوں میں یہاں سے یہ دیکھو چلو وہ بیچارے اپنا دانت چن رہے ہیں اور بلہ جو ہے ان کو شکار کے لئے بیٹھا ہوا ہے یہاں پانی ہے ماشاءاللہ لوگ سواب خاطر پانی ڈالتے ہیں کبوتروں کے لئے آپ بھی اپنے گھر کے پاس چھت پہ 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 ترہا پانی رکھا کریں کیونکہ موسم گرمیوں کا ہے تو کبوتروں کو پانی وغیرہ دینا چاہیے چڑیا ہو کوئی بھی پانکھی ہو کوئی بھی پانکھی ہو چڑیا ہو سب پانی پی لیتے ہیں اور لوگ پارسل بچتے ہیں چاہوالوں کے وہ بھی لوگ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں اور بلہ ابھی تک گئی نہیں یہ دیکھو یہاں گاڑی کی نیچے چھپی ہوئی ہے یہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو کیا کر رہی ہو بھاگ 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 وہ وہ اپنے شکار میں بیٹھی ہوئے ان کو شکار کرنا ہوگا کیونکہ ان کی عادت ہوتی بلیوں کی ان کو شکار کرتی ہیں تو یہ ایک آپ کے ساتھ تھا خوبصورت منظر مسید آشاء رضی اللہ عنہ کے پاس اور مزید ہماری ویڈیو باقی دیکھیں آپ جو میں نے گلیوں میں گھما ہوں جو مسید آشاء کے پاس جو یہاں کے رائشی مکانات ہیں وہ بھی دیکھیں اور ایک پہاڑی پہ میں گیا تھا یہاں پہ وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں سے خوبصورت منظر تھا مسید آشاء رضی اللہ عنہ کا یہ خوبصورت ایک نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ مسید آشاء رضی اللہ عنہ کا میں پہلی مرتبہ یہاں سے دیکھ رہا ہوں منظر اتنا پیارا خوبصورت اس پہاڑی سے سبحان اللہ اتفاقا میں یہاں آیا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں سبحان اللہ مکہ کی گلیاں مکہ کی رہشی مکانات سبحان اللہ آپ دیکھیں اور یہ خوبصورت منظر بھی دیکھیں مسید آشاء کا سبحان اللہ یہی روڈ ہمیں یاد دلاتا ہے مدینہ منورہ کی جب یہاں سے ہم جاتے ہیں اسی روڈ پہ مدینہ منورہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو زیارت نصیب کریں مدینہ منورہ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارا منظر ہے مسید کا پوری مسید نظر آ رہا ہے یہ پارکنگ بسوں کی یہ پارک نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ دائیں طرف راستہ یہاں سے حرم جاتا ہے یہ سامنے پلر دیکھ رہے ہیں سفید والے دو یہاں سے اگر اس طرف نکل گئے تو مدینہ کی طرف تو یعنی حرم کے حد سے بار نکل جاتے ہیں حدود حرم سے اور اس طرف جائیں گے تو دائیں طرف حدود حرم سبحان اللہ جی آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہیں مقا کی پرانی سیٹی حی الامرہ مسجد آشاء کی رضی اللہ کے پاس کے نزدیک جو منظر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی وصلی وبرک نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسحب اجمعین امید کرتا ہم سب خرید سے ہوں گے اللہ کے رحم و کرم سے ہوں گے اللہ آپ سے خوش رکھے اور یہ ہیں خوبصورت منظر آپ جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مکہ کے پہاڑی علاقے جہاں گھریں پرانے مکہ میں اور یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت یعنی گھر بنائی جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر پرانے مکانات بھی ہیں اور نئے مکانات بھی ہیں اور خجور ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک گھر کے اندر خجور ہیں وہ بھی اس پہاڑی پہ سبحان اللہ اللہ مبارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھی ایک پیارا خوبصورت منظر ہے اس پہاڑی پہ کہ ہاں پہ اتنے لوگ رہتے ہیں مکانات پہ اور یہ پتلی گلیاں ہوتی ہیں بلکل اور یہاں سے آنا جانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے لیکن لوگ جو رہتے ہیں ان کا گزارہ ہوتا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ تمام بہترین یہ پرانے گھر ہیں مکانات ایک منزل کا گھر ہے جت میں ایسی لگیوی کھڑکیاں ہیں ابھی ختم ہے میرے خال میں رہتا نہیں ہو گئی یہ بھی سامنے ایک ہی پھل ہو رہے اس کو آر بیم کہتے ہیں بیت شاہبی کہتے تھے پہلے یعنی ایک منزل کا گھر ہوتا تھا تمام پیارے پرانے لکھ ہیں یہاں پہ خوبصورت منظر یہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ کمرہ اس کو کہتے تھے بیت شاہبی یعنی پرانے حساب سے گھر ہوتے تھے اوپر منزل نہیں ہوا کرتی وہ پورا پائپ لگے ہوئے یہ پانی کا نشارہ کہتے ہیں جہاں سے بارش آتی ہے تو پانی روڑ کی طرف گرتا تھا یہ جو لگے ہوئے نشارہ پائپ سبحان اللہ پاکستان میں تو ہوں گے اس طرح کے گھرے یہاں بھی یہ کم بچے ہیں ابھی ان میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے خالی پڑے ہوئے ہیں کوئی کسی میں کوئی رہتا ہوگا تو کم اور یہ پرانے مکانات ہم بالکل مسید آشا یا ردی نانہ کے جو پڑوس میں جو گھر ہیں وہاں پہ ہم گھوم رہے ہیں آپ کے ساتھ تمام خودصورت منظر دیکھیں یہاں سے پرانے مکانات پرانے باغات جو گھر ہیں یہ بھی ایک پرانا گھر ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ نیم کا درگ تو لگے ہوئے ہیں کوئی کیا ہم نے سوچا آج آپ کے ساتھ مکہ کی پرانی گھلیاں پرانی رہائشی مکانات وہ شیئر کروں یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور ایک اور مکان آگیا ہمارے سامنے بہت ہی پرانا مکان ہے یہ بھی ابھی یہاں سے ہم گزرے تھے اور آگے جاتے ہیں پھر ماشاءاللہ گھلیاں ایسی ہوتی ہیں آپس میں جوڑتی ہیں یہاں سے نکلے وہاں سے گئے وہاں سے آئے پھر دوبارہ اس طرح سے رات سے جوڑ جاتے ہیں اور سبحان اللہ یہ بھی یہ شعبی گھر ہے دائیں طرف آلا ابھی ہم بالکل مسجد آیشی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ چکے ہیں بلکل یہاں سے اتریں گے آپ کو ساتھ مسجد کا سامنے حصہ جو آپ دکھائیں گے آپ کو جو بسیں بھی آتی ہیں اور یہاں بھی پاکستان نیرشٹوائنٹ بھی ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں سورج ابھی ہلکا سا نکلا ہوئے ہیں جو طالب ہیں وہ بڑے خوش ہیں آج ان کی چھٹی ہے اسکول کی کیونکہ آج موسم تھا بارش کا تو بارش ہوئی نہیں پر بچوں کی چھٹی ہے سبحان اللہ تو آج بڑے طالب جو ہیں وہ علم طالب سارے خوش ہوں گے آج اسکول نہیں گے اتنے بھی سٹیڈوں نے بڑے خوش ہیں آج یہ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ پرانے مکانات اور یہ ہوتلیں مطمش شاہ اور یہاں چلتے ہیں ابھی ان کے پاس کچھ ناشتہ ہے تو کر لیتے ہیں پاکسانی ہوتلیں یا افغانی میرے کھانے گے چلتے ہیں اسلام علیکم شیئر کرتے ہیں ان کے پاس افراتے بن رہے ہیں سبح سبح اسلام علیکم یہ دیکھیں ما شاء اللہ کیا بات گرم گرم افراتے وہ بھی دیکھیں طویب بھی بنا رہے ہیں بالکل اور یہ ان کے پاس روڈی بھی بنتی ہے لیکن نو دس بجے کے بعد روڈی بنتی ہے اور اس کے علاوہ چاوہ البخاری وغیرہ الفہم پورا یہاں ملتا ہے شوایا بھی ملتا ہوگا اور اس طرف سالہ نے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سبزی ہے اور یہ میرے خانم مکس ہے یہ بھی یہ دال ہے وہ اور حلیم ہوگا اور ٹکن ہے گوست ما شاء اللہ زبردست المتام البخاری مسجد آشتہ کے سامنے بلکل اور ہم جو ہیں اوپر آڑا میں نہیں کھاتا ہوں کیونکہ اس میں ہوتا ہے تیل زیادہ تو میں کھاتا ہوں روٹی صبح صبح تو میں یہاں سے ناشتہ نہیں کر رہا آگے جا کے کروں گا اور یہ خوبصورت ایک اور منظر ہے ہمارے سامنے خجوروں لگی ہوئی ہیں پرانا سا گھر ہے اس کے اندر خجور ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ اور مسجدیں تو یہاں پر بہت ہوتی ہے ما شاء اللہ گلی گلی میں آپ جائیں گے آپ کو مسجد ملے گی چھوٹی مسجد جامعہ مسجد یہ بڑی ایک بات خوشی کی بات ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر نماز کے تمام کیا جاتا ہے پیٹرل پومپ ہو راستہ ہو کہیں بھی آپ کو چھوٹی بڑی مسجد آپ کو ضرور ملے گی سبحان اللہ اور اس کے علاوہ پانی کے جو کولر لگاتے ہیں دیواروں میں وہ بھی لگے ہوتے ہیں پانی پینے کے ٹھیک یہ دیکھے ایک لگاوا ہے ایک پیچھے بھی تھا اور یہ ٹانکی لگی ہوئے اس کے اندر یہ مشین ہوتی ہے گھر کے اندر ہوتی ہے یہ والا یہاں سے پانی ٹھنڈا نکلتا ہے ما شاء اللہ میں بھی ایک بوتل بھر لوں اور آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کروں لوگ کس طرح پانی بھرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھے اس طرح سے ما شاء اللہ سورا سے پانی گرم نکلے گا اندر سے پائپ سے پھر آئے گا پانی ٹھنڈا کیا ہو گیا ہاں آگیا ہے پانی ٹھنڈا ما شاء اللہ یہ آگیا ہے پانی ٹھنڈا ما شاء اللہ سبحان اللہ پہلے ہم پیئیں گے پھر ایک دوبارہ بوتل بھریں گے بسم اللہ اللہ اور ایسے لوگ کی جو ہیں مثال اور قائم کرے اور مکہ میں ایسی مثالیں ایسے ملتی ہیں ہر جگہ اس طرح کے ما شاء اللہ تلاجے لگے ہوتے ہیں ان کو عربی میں تلاجہ کہا جاتا ہے جی ہم نے یہاں سے بھر لی اور چلتے ہیں آگے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور مزید یہاں کے جو ہیں گلیاں دکھاتا ہوں ما شاء اللہ سبحان اللہ موبائل کے کبھی بھی سوچتا ہوں موبائل نے بڑی ایک سہولت کر دی ہے کہ آپ مقاب دیکھ سکتے ہیں مدینہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بیٹھے بیٹھے ما شاء اللہ یہ دیکھیں پرانے گھرے اور دیوار جو نیچے پتھل لگے میں پتھروں پر دیوار بنائی گئی ہے جائے تر اور ایسے گرمی جو ہیں مکہ میں آج ٹھیک تھا گرمی ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ دو تین ہفتے ہو گئے ہیں شاید کچھ زیادہ گرمی ابھی بھی دھم نہیں رہی کم نہیں ہو رہی مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک دم پسینہ پسینہ بننا ہو جاتا اتنی گرمی ہوتی ہے الحمدللہ یہ مکہ کا موسم اس طرح کا ہوتا ہے اس موسم میں خجورے میں پک جاتی ہیں خدرتن اللہ کا ایک حساب ہے مکہ مدینہ میں جو خجورے ہوتی ہیں گرمیوں میں پکتی ہیں سبحان اللہ یہ مکانات پرانے پرانے مکانات ہیں یہاں پہ کچھ نئے بن گئے ہیں یہ جو ہم آپ کے ساتھ آج میں شیئر کر رہا ہوں مکہ کی گلیاں مکانات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے میں لوگ کیسے لگتے آپ کو امید کرتا ہوں کہ اچھے لگیں گے کیونکہ آپ ایک مکہ کے حساب سے آپ مکہ کی گلیاں گھوم رہے ہیں سبحان اللہ اور ابھی میں پہنچ چکا ہوں یعنی اس کا یہ سامنے ہے بحرات کہتے ہیں تقریبا یہ ہے سٹی پوری بحرات وہ مسجد عائشہ کے نزدی کے سامنے جو رہتے ہیں لوگ سبحان اللہ یہاں پہ پوری گلیس روڈ پہ بازار پوری دکانے ہوتل کھانے پینے چیزیں رنگ والی دکانے تمیز پھول کی دکانے مارکیت ہے ہمارے دائیں طرف ماشاء اللہ ہوتل 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 ماشاء اللہ یہ سی فوڈ سی فوڈ سن کے موہ میں پانی آجاتا ہے بندے کو پیار میں کچھ کھالوں لیکن ابھی صبح صبح کٹے میں سی فوڈ نہیں کھا سکتا بندہ تھوڑا گرم ہوتا ہے اور انشاء اللہ پھر رات اور یہ آپ نے منظر دیکھا آج ماشاء اللہ اور یہ ویو آپ نے آج دیکھ ماشاء اللہ مسید آیشا کے اس کے نزدی کی سی ٹی وغیرہ دیکھی آپ نے پورا تو امید کہ تا ہوں کہ آج کبھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں یہاں کچھ اپنے لیے ناشتہ لے لوں ٹھیک ہے اس کے بعد ناشتہ نہیں ہے یہ میرے خیلی چشمی والی دکان ہے یہ ہے ناشتہ والا اس طرف یہ ہے تو میں سے جا کے اپنے لئے کچھ ناشتہ بنوال لیتا ہوں چلو اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ کریں گے بائی بائی پہلے لیں ناشتہ کریں شیر ساتھ ہمارا ناشتہ کون سا ہے اور بھائی آپ کا ناشتہ کیا کر رہے ہے خوبصورت لگا ہے کپدے کا کپدہ کپدہ کلیجی کلیجی کھلیجی کھلیجی سامنے چائی کا فوٹو چائی جو آدنی ہے سلام علیکم کیا علم آنش اندک فتور کھلیجی کھلیجی یعنی کپدہ کپدہ کھلیجی سلام یہاں سے ہم نے لے رہے تامیہ ماشااللہ یہ بنایے تامیہ کھلیجی سلام اور یہ ہوتا ہے مسری پوڑ یعنی ماشااللہ تامیہ جی میں نے پہلے لیا تھا کیا لیا تھا کیا لیا تھا بتائیں اچھے کپدہ لیا تھا کھلیجی اس کے بعد میں نے کیا لیا جا تامیہ وہ بھی آپ کے ساتھ یہ دکھا رہا دیکھیں تو تامیہ اس لیے لیا دو سنڈویش مجھے کھلیجی سنڈویش مجھے تھوڑی ہلکی لگی دیکھا پتلی اور چھوٹی تو یہ لی میں نے کہا آپ کا بھائی پیڑ نہیں مرے گا تو جا کے میں نے پھر کیا کیا جا کے تامیہ لیلی جو مصری فوڈ ہوتا ہے یعنی وہ جا کے لے لی ایک یہ سنڈویش لے لی دیکھیں ماشاءاللہ تو ہنا چاہیے ایک سے پیڑنا بھارے تو تو اس کے ساتھ لے لی ہم نے ایک بیپسی ڈائیٹ صحیح ہے ابھی کرتے ہیں شروعات اور دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بسم اللہ اور پہلے دکھاتا ہوں کلے جی جو لی آمنے ماشاءاللہ اس کو میں نے کہا ہری مرچی ضرور ڈالنا اور ہری مرچی نہ ہو مزا نہیں آتا ہے مو میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے لیے سامولی جو ہے اس کو سامولی کہتے ہیں براؤنڈ ایک سفید ہوتی اور میدے کی براؤنڈ وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یعنی ہری مرچی اور کلے جی کی ساتھ بھرا ہو ہے ماشاءاللہ بسم اللہ کتے بسم اللہ سید اتنے کفدہ کم ڈالے تھوڑا ویسے دوسری کفتری والے ہوتے ماشاءاللہ بھر کے ڈالتے خیر کوئی بات نہیں اب بھاری آتی یہ تامیہ گی یہ ہے تامیہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر حلو وغرہ چپس وغرہ اور سبز وغرہ یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں مال بھرا اس گندہ اس لئے میں نے دینے میں میرے پیٹے سے کھوٹکا جاگے میں نے ایک اور چندوش دی اگر میں اس پہ گزارا نہیں ہوتا میرا ہلکی بنائی ماشاءاللہ ہم صحیح ہے صحیح 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 ویسے بھی تامیہ میں کیا ہو تاہلو ہوتا ہے سبزی ہوتی اوپر سی تامیہ ہوتا ہے یہ تھوڑا چیز دیتا لیکن حرم کے پاس ہوا ہوتی سامولی لیکن یہاں بڑی روڈی دیتے ماشاءاللہ بھر کے دیتے ماشاءاللہ یہ مزا آجاتا ہے ابھی میں کروں گا ناشتہ لوں گا آپ سے اجازت اللہ آپ سب کو خوش رکھے بارک اللہ فکم انشاءاللہ نکٹ لوگ میں ملیں گے آپ کے ساتھ اور نئے ایک انداز میں نئے کسی جگہ سے بارک اللہ فکم اللہ آپ سب کو خوش رکھے دعا میں یاد رکھے ہمیں اور ہم آپ کے لئے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں آپ بھی ہمارے بھائی ہیں اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے ہماری بین بھائی وغار آپ سب کو بارک اللہ فکم جزا کم اللہ خیر